ہم نے جب یہ کورٹ ریزائن کیا تو ہم نے آپ سب کا ذہن میں رکھا کہ آپ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے مختلف ایج گروپ سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے اور یہ کورٹ آپ سب کے لیے ہے لیکن اس کو سب کے لیے آسان بنانا بہت امپورنٹ پارٹ تھا اسی وجہ سے ہم نے اس کورٹ کو تقریباً 30 سیکشن میں ڈیوائٹ کیا ہے جو کہ سلولی سلولی انٹرڈکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے ایڈوانس پر جاتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر سیکشن کے انڈ میں ایک ایسا سکل مل جائے جو آپ کو آگے کنیکٹ کرے اور پیچھے والی بات بھی کرتا جائے سو اس کورٹ کو کرنے کے لیے سب سے امپورنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک گریجولی گروہ کریں شروع سے سٹارٹ کریں اور کرتے کرتے انڈ تک اس کو لے کے جائیں تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ کونسی چیز کہاں پر کنیکٹ ہوتی ہے اور کونسی چیز کیسے ایڈوانس ہوتی ہے سو یہ کچھ لے آؤٹ ہے ان 30 سیکشنز کا ان 30 سیکشنز کے اندر تقریباً دو سو سے زیادہ ٹاپکس ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کیا ہے گوگل کے کمپیٹرز کون ہیں گوگل کیسے کام کرتا ہے سرچ انجن کیسے بنا اس کی ہسٹری بھی ہوگی اور کون کون سے سرچ انجن ہیں اور الٹیمیٹلی ہم شروع کے ٹاپکس انہیکل کے بعد میں ہم ان ٹاپکس پر آ جائیں گے جن میں ایکچولی ایسی او کیسے کرنی ہے اور اس ایسی او کرنے کے بعد کیسے اس کو مارکٹ آپ کر سکتے ہیں کیسے اس سے پیسے بنا سکتے ہیں کیسے اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو جابز نہ یوز کر سکتے ہیں اس ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے اندر کور کریں تاکہ آپ کو اس کورس کے بعد فوراں سے جاب مل جائے یا فوراں سے آپ اس کو مارکٹ میں لے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراں سے اپنے سکل میں ایڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ کورس ایکشن ریڈی ہے جاب ریڈی ہے یہ آپ کو وہ سب چیزیں دے گا جو آپ کو ایک جاب پر کرنے کے لیے یا آپ کو اپنی ویبسٹ چلانے کے لیے یا آپ کو ایک بزنس چلانے کے لیے ضروری ہیں کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور ڈیجیٹل میں سرچ کا بہت امپارٹنٹ رول ہے اور اگر آپ سرچ کو مس کریں گے تو ڈیجیٹل مارکٹن اوورال آپ نہیں کر سکیں گے تو سرچ انجن آپٹیمیزیشن انڈرسینڈ کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں جو چیز جس طرح سے وہ گرو کرے گی وہ آج تا آج تا ہم اس کو گرو کر کے لے کے جائیں گے بہت سارے پریکٹیکل اسائنمنٹس ہم نے رکھی ہیں آپ کے لیے جس میں تقریباً پورے کورس میں سیمیٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم پریکٹیکل کریں گے اور جہاں وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا وہاں پر آپ خود بھی پریکٹیک جا کے گوگل میں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں اور بعد میں آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے چونکہ یہ ہینڈزون کورس ہے اس میں پریکٹیکل بہت امپورڈنٹ ہے ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پریکٹیکل کو کریں تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ جو ہم نے بتایا وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوگا جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب پرابلمز آئیں گی وہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہی ہم اس کو کلیر کر دیں لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ لیکچرز میں کویز بھی رکھے ہیں اور کچھ ہمارے کورس کے بھی کویز ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہے لیکن وہ کویز آپ کو جو ٹاپک لیول پر کویز ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے پرپیر کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اگر آئی تو تو کتنی آئی تو آپ اس کو ساتھ ساتھ جج کر لیں گے کہ کتنی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے اس کو کہاں پر امپروف کرنا ہے پیس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو دو کم از کم لائف کے سٹڈیز کر کے دیں جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایکشل میں جب پریکٹس کرنی ہے اس کو تو کیسے زیرو سے لے کر سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک اس کو لے کر جانا ہے اور کیسے کلائنٹ کو یہ پیش کرنا ہے ہمارے اس کورس میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے بلکہ کلائنٹ کو بھی کیسے پریزنٹ کرنا ہے سو اگر آپ کو سکل آ بھی جائے اور اگر آپ کو پریزنٹ کرنا نہ آیا تو اس کورس کا فائدہ نہیں ہے اور آپ کے سکل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا سو اس سکل کا فائدہ ہے جب آپ اس کو سیکھ بھی جائیں اور اس کو بیچنے کے قابل بھی ہو جائیں جب آپ اس کو بیچنے کی قابل ہو جائیں گے تب آپ کو earning start ہوگی تب آپ کا business start ہوگا اور for example اگر آپ job نہیں کرتے ہیں تو آپ کو implement کرنے کی level تک ہم لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجے کہ اس کو actually کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے